بھائیوں کی جانب سلام علیکم میرا نام محمد راہیل اشرف ہے اور میں ایم بی کا سٹوڈیٹ ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام کے اندر انسورنس کمپنی بینک میں کام کرنا اور سیئر میں پیسہ انویسٹ کرنا کہاں تک جائز ہے؟ بھائی نے اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام میں انسورنس کمپنی میں کام کرنا بینک میں کام کرنا یا شیئر میں کام کرنا کہاں تک جائز ہے؟ دیکھئے ہمارے جو چیف گست تھے انہوں نے شاید میرے جواب کو غور سے نہیں سنا وہ تھوڑا پری اوکیپائیڈ تھے انہوں نے کہا کہ لون کے بارے میں میں ایک طرفہ بیان نہ کروں مجھے ایک طرفہ ہی بیان کرنا ہوگا میں دو اور دو کو صرف چار کہہ سکتا ہوں کبھی پانچ بھی ہو سکتا ہے کبھی چھے بھی ہو سکتا ہے اچھا ٹیچر سب پانچ بول رہے تو تم بھی پانچ بولو اچھے بول رہے تو چھے بولو ایسا نہیں بول سکتا اسلام نے کہا سود حرام ہے کا مطلب ہر شکل میں حرام ہے اسلام نے کہا سگی بہن سے شادی حرام ہے تو ہر شکل میں حرام ہے اسلام نے کہا سگی ماں سے شادی حرام ہے ہر شکل میں حرام ہے سگی ماں سے زنا کسی شکل میں جائز ہو سکتا ہو سکتا کیا کہلے آپ لوں گا اس لئے میں نے جواب میں کہا اسلام انٹریسٹ کا لون لینے سے منع کرتا ہے اب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مال جمع کریں بیت المال کی طرح اس میں اور ایسے نیڈی مسلمان کی مدد کریں یہی اس کا سولیوشن ہے چاہے ساری دنیا کو آنچ لگ جائے اسلام یہی ہے اسلام نہیں بدل سکتا اور پڑھائی کے لیے کئی ایسے آپشنز ہیں جس میں گورنمنٹ سبسیڈی دیتی ہے ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یعنی آپ گورنمنٹ سے ہنڈرڈ روپیز کا لون لیں گے گورنمنٹ آپ کو ٹوئنٹی روپیز باف کر کے کہتی ہے ایٹی روپیز واپس کرو ایسے کئی ہیں آپ جائیے مینورٹی اور ویلفیر آرگنیزیشنز کو اور معلوم کریے کہ وہاں پر ایسی کون سے کون سے کورسز میں وہ لوگ کے پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں انڈیا کی سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے مینورٹیز کے لیے سبسیڈی لونز ہیں جو کروڑوں روپے کے لیکن انفرچنیٹلی وہ بیچ کے لوگوں کی وجہ سے ایجنٹس کی وجہ سے اس کے بارے میں آویرنس بھی نہیں ہے ہماری کمیونٹی ایسے اگر سبسیڈی لونز لے کر بھی کر سکتے ہیں تو کریے ورنہ مسلمان کو لے سود والا لون انڈر اینئی کنڈیشن کوئی مجھے اخل مند بولے یا بے اخوف اللہ نے جو کہا ہے وہی ہے میں اس سے آگے نہیں بتا سکتا اللہ نے سورہ حضرات کی آیت نمبر ایک میں کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانے کی کوشش نہ کرو تو میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں جا سکتا اگر میں مانتا ہوں کہ خران اور حدیث خیامت تک کے لیے گائیڈنس ہے ہدایت ہے تو اللہ کو معلوم تھا یہ تمام سچویشنز آئیں گے لونز کی ضرورت پڑے گی ایڈوکیشنل لونز کی ضرورت پڑے گی تب بھی اللہ نے کہا سود حرام ہے کا مطلب حرام ہے یہ پرفیکٹ بات انشورنس کی کمپنی بینک میں کام کر سکتے ہیں جو کوئی کام میں سود انوالف ہو گیا وہ حرام ہے آپ کے لیے اگر آپ کے انشورنس کی پالیسی میں سود ہے اگر بینکنگ میں سود ہے اگر آپ کے شیرز میں سود ہے وہ حرام ہے امید آپ کا جواب مکمل ہوگا ہے آج کے اس سشن کا آخری سوال بہنوں کی جانب سے لیا جاتا ہے جی ہمارا سوال ہے کہ اللہ حافظ فی امان اللہ خدا حافظ اس طرح سے کہنا صحیح ہے یا نہیں جیسے کہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام علیکم مغیرہ کہتے تھے بین رخصت ہوتے وقت صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ فی امان اللہ کہا کرتے تھے تو فی امان اللہ اس کا ترجمہ اردو میں اللہ حافظ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ والعزیز واللہ والم واقر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رزاک اللہ خیر میں بھائیوں اور بہنوں سے بہت نیجے سے شکر بزار ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے آج اپنا وقت نکالا اور یہاں پر آئے تاکہ ہم لوگ صحیح علم جان سکیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ